ویلکم فرنڈ صاحب سبی کا سفاغت ہے ہار سوٹ میں ایک وار فرس ہے تو دوستو جیسے کہ آپ سبی لوگ جانتے ہیں 2024 میں ریتے کروزن کی دو فلمیں آنے والی ہیں اور دونوں ہی فلموں کے لیے ریتے کروزن کے پہنس میں کامی زیادہ کریج ہے کیونکہ دونوں فلموں میں باپ لیول کا ایکشن رہے گا اور ریتے کروزن کا دونوں فلموں میں باپ لیول کا سویگ رہنے والا ہے جس کے چلتے دونوں ہی فلمیں ووکس اوپس پر کئی سارے اتھیاس رچنے والی ہیں حالانکہ دوستو آپ لوگوں کو ایک بات یاد دلا دوں سائد آپ میں اس کئی سارے لوگ بھول چکے ہوں گے تو آپ لوگوں کو آج سے 17 سال پیچھے جانا ہوگا کیونکہ 2006 میں ریتے کروزن کی دو فلمیں آئی تھی جہاں پر پہلی فلم تھی کروزن اور دوسری فلم تھی دھوم ٹو اور دونوں ہی فلموں کے بیچ میں کافی زیادہ فین وار ہوئی تھی کیوں کہ جتنے ریکارڈ کریس فلم نے بنایا تھی کریس فلم کے ساوی ریکارڈ دھوم ٹو فلم نے ایک ایک کرکر توڑے تھی تو وہی حال 2024 میں ہونے والا ہے جتنے ریکارڈ فائٹر بنائے گی اور وار ٹو فائٹر فلم کے ساوی ریکارڈ چکنا چور کرنے والی ہے مطلب کرتے کروزن 2006 کی طرح ایک پار پڑھ سے 2024 میں 2024 کی دونوں ہی ہائی ایسٹ گروسن آف دیار فلم دینے والے ہیں جس طرح سے 2006 میں کریس اور دھوم دونوں ہی سال کی سب سے زیادہ کامائی کرنے والی فلم رہی تھی اور دونوں ہی فلموں کے بیچ میں یہ ڈیسٹیجن لینا تھا کہ سال کی سب سے اچھی فلم کون سی ہے اسی طرح سے 2024 میں ابھی یہ ڈیسٹیجن لینا بہت مشکل ہو جائے گا کہ فائٹر فلم زیادہ ریکارڈ باری فلم ہے یا پھر وار ٹو زیادہ ریکارڈ باری فلم رہے ویسا دوستو مجھے پوری امید ہے کہ یہ دونوں ہی فلمیں 2006 کی طرح باکس اپس پر کئی سارے ریکارڈ بنانے والی ہیں حالانکہ دوستو 2006 کے بعد 2019 میں بھی رتے کروزن نے اسی طرح کے ریکارڈ بنائے تھی وہ اس لیے کیونکہ سوپر 30 فلم نے باکس اپس پر بہت ہی ساندار کمائی کی تھی مسئلہ کی فلم کا کریج بھی نہیں تھا جتنا کی فلم نے کمائی کی تھی اور وار کو تو پھر آپ لوگ جانتی ہوں وار نے کتنا کلیکشن کیا ہے 2019 کے بعد اب 2024 آ رہا ہے جو کہ رتے کروزن کے نام رہنے والا ہے مطلب کہ رتے کروزن کی جب تھی کسی سال میں دو فلمیں آتی ہیں تو دونوں ہی فلمیں کئی سارے ریکارڈ بناتی ہیں جبکہ ان کی کسی سال میں ایک فلم آتی ہے تو وہ فلم اتنی کمائی نہیں کرتی حالانکہ دوستو وار ٹو فلم کی ریلیج ڈیٹ کے بعد امپارٹ کریں تو وار ٹو فلم کو گاندھی جانتی یا پھر دیوالی 2024 میں ریلیج کیا جائے گا بینسہ آپ لوگ کمنٹ کر کر بتانا باکس اوپس پر فائٹر فلم زیادہ کلیکشن کرے گی یا پھر وار ٹو اپنی اپنی جگہ پر واپ رہنے والی ہیں